ہمیں بہت چلنے میں یہاں دکت ہو رہی ہے جب ہمارا ایک پیشنگ تھا جب بارش ہی پرسوں تو اس کی سرجری تھی اور اس کو ہم اللہ کی قسم بیڑ پر اٹھا کے یہاں سے گھر تک ڈیڑ کلومیٹر پائدر سفر لے کر گئے ہم گزارش کرتے ہیں خاص کر پلگان ڈی سی صاحب سے اور اے سی ڈی صاحب سے ان کے تو ہم بہت ہی مشکور ہیں ہم نے بار بار میڈیا پر ان کو دیکھا ہے جہاں بھی انہوں نے کہیں لوگوں کی مشکلات سنی آج اور کال اس پر ایکشن کیا تو ہم یہی عمرے رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہماری جو یہ آواز ہے اگر اس تک پہنچ جائے تو انشاءاللہ وہ یہ تشریف لائیں اور خود دیکھ کر ہمارا یہ مسئلہ حال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست پیاز عمال بٹ آپ سبھی ناظرین کا اس میڈیم پر خوشحامدید محضر ناظرین اس وقت میں پہنچا ہوں یہ ہے اول خارم محلہ کی بستی اور یہاں کے جو یہ لوگ ہیں انہوں نے مجھے فون کر کے یہاں پہ بلائے ہیں اور ان کا کیا مطالبہ ہے کیا مسئلہ ہے وہ آپ تو پہنچائیں گے اور ساتھ ہی آپ دوستوں سے گزارشیں کہ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں یہ ویڈیو شیئر کر کے جس طرح اس سے پہلے آپ نے پیار دیا ہے امید کریں گے کہ آگے سے بھی آپ دیتے رہیں گے اور جو لوگوں کے مسئلے اور مسائل ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ظلہ انتظامیت تک اور عرباب اقدار تک پہنچے اس میں آپ کا بہت قلیدی رول ہوتا آپ جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں شیئر کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ بات جو ہیں وہ مسئلے جو ہیں وہ عرباب اقدار تک پہنچتے ہیں امید کریں گے کہ آج کے یہ مسئلہ بھی عرباب اقدار تک پہنچے گا خاص کر ظلہ انتظامیت کلگان تک پہنچے گا ان لوگوں کے کیا مطالبات ہیں کیا مسئلہ ہے جس طرح آپ ویجولز میں یہ سڑک دیکھ رہے ہیں یہ جو مین روڈ سے شٹارٹ ہوتی ہے یہ سڑک جو کی گوجر بستی اول تک جاتی ہے اور ان لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خاص کر ونٹر اور جب یہاں پہ موسم خراب ہوتا ہے یعنی جب بارش ہوتی تو ان کو چلنے میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک یہاں کے رہنے والے شخص ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے جی اسلام علیکم میرا نام منظور آمان گورسی ہے منظور صاحب کہاں رہتے ہیں آپ جی ہم جی بھی ایویل بجر بستی میں رہتے ہیں منظور صاحب کیا مسئلہ ہے تھوڑا سا بتا دیجئے جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی ٹائم نکال کے آپ یہاں پہ آئے ہمارا مسئلہ ہے کم سے کم دوزار سولہ میں ڈیڑھ کلومیٹر بہت سکر گزار ہے جو ہمارے قرودہ پیشلی صاحب ہیں انہوں نے کم سے کم ڈیڑھ لکٹ پیا دیا تھا ہمیں اس میں یہ چھوٹے چھوٹے بولٹر بچانے کے لئے تو وہ بچائے ہوئے کم سے کم تین سال ہو گئے تو جو یہاں کی بستی ہے کم سے کم اس روڑ پہ اوپر ابھی پچاس گھر رہے ہیں اور خار محلہ کے بیس گھر رہے ہیں کیونکہ ساٹھ گھر پہ یہ بستی اس روڑ پہ ہے لیکن اس کے بعد اس پہ پہ کسی نے توجہ نہیں آج تک دی ہے ہمیں بہت چلنے میں یہاں دکت ہو رہی ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ مزدور لوگ آپ دیکھ رہے ہیں صبح شام پچھلی دبا ہمارا ایک پیشنگ تھا جب بارش ہوئی پرسوں تو اس کی سرجری تھی اور اس کو ہم اللہ کی قسم بیڑ پہ اٹھا کے یہاں سے گھر تک ڈیڑھ کلومیٹر قائدہ سفر لے کر گئے ہم گزارش کرتے ہیں خاص کر کلگان ڈی سی صاحب سے اور اے سی لوگوں کی مشکلات سنی آج اور کال اس پہ ایکشن کیا پیشت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بہت نیک ہے خدا کے لیے یہاں آئے اس مظلوم عوام کو دیکھیں اور جو کام انہوں نے آج تک مراباد میں کیے ہیں خدا کی قسم تعریفوں کے قابل ہے تو ہم بھی اس کے شکر گزار ہوں گے اگر وہ یہاں تشریف لائیں اور ہماری جو مشکل ہیں اس کو دیکھ کے حل کریں ہماری ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کے جو مسئلے ہیں وہ عربہ بغدار تک پہنچے اور امید کریں گے کہ یہ مسئلہ بھی ظلہ انتظامے کی نوٹس میں آئے گا اور جو ڈی سی صاحب ہیں وہ ان چیزوں پہ خود نگرانی کرتے ہیں اس کے ساتھ اے ڈی ڈی سی کے حوالے سے بات کریں یا اے سی ڈی کے حوالے سے بات کریں وہ ان چیزوں پہ خود نظر رکھتے ہیں اور میں امید کروں گا کہ جیسے ہی مسئلہ ان تک پہنچے گا ضرور آپ کا جو یہ مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ ہم بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے کرم سے ہماری آواز جب بھی ڈی سی صاحب اور اے سی ڈی صاحب کے پہنچیں گے خدا کے کرم و فضل سے وہ ضرور یہاں پہ آئیں گے اور ہمارے کام پہ گور و فکر کر گے انشاءاللہ ہمارا جو کام ہے یہ بالکل مشکل ہو کر رہی چلے بہت بہت شکریہ دوستو جس طرح منظور صاحب نے کہا ہے کی ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ جیسے ہی زلہ انتظامے کی نظروں میں آئے گا خاص کر زلہ ترکیتی کمیشنل کلگام کی نظروں میں آئے گا تو وہ ضرور ہماری یہ جو مانگ ہے یہ جو روداد ہیں آہ وہ سنیں گے اور اس پہ کاروائی بھی ہوگی آہ ایسے چھو بیاق ہے کہ یہ جو روزنوال امیسید کرو کاتھ وچھو کیا چھی اسلام علیکم 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 آپ کو معلیکم علیکم 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 علیک اگر آپ کے علاقے میں بھی اس طرح کی کوئی سٹوری ہے کوئی خبر ہے جو ابھی تک زلہ انتظامے کی نظروں سے اوجل ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ خبر اور وہ مسئلہ جو ہیں زلہ انتظامے کی نوٹس میں آ جائیں تو ہم سے رابطہ کیجئے ضرور آپ کی دہلیز پہ آئیں گے اور اس خبر کو ارباہ دار تک پہنچانے کی برپور کوشش کریں گے اس وقت اپنے ہوسٹ اور دوست پہ آج جمال پر کوئی اجازت دیجئے گے لیکن حضب معمول دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ نگے بان